کوئی تو اب کوئی شخص سوچے بیٹھے کہ امام زمانہ کوئی کام یاد کرے جو میں نے آج تک امام زمانہ کا کبھی کیا کوئی خدمت سوچ کے بتائیے کہ جو آپ اپنے اب تک امام زمانہ کی کنجام دی کچھ تو کیجئے لیکن امام زمانہ کو کام کرنے والے افراد چاہیے ہوں گے تماشبین افراد نہیں چاہیے ہوں گے نہ ان کو عیشت پرہ سست اور کاہل افراد درکار ہیں اب ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ شاید امام زمانہ کے کام کرنے کے مراد یہ ہے کہ میں بہت بڑے عالم یا عالمہ بن جاؤں اسی سے بس خدمت ہو سکتی ہے اور اجتحاد تک میں پہنچ جاؤں تب ہی گویا امام زمانہ کی خدمت ہو سکتی ہے ایسا نہیں ہر شخص اپنے کام ملازمت کاروبار تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ اور گھریلو زندگی میں آپ بھی امام زمانہ کی مددگار بن سکتی ہیں ہر شخص امام زمانہ آپ دیکھیں کہ اپنی اس ذمہ داری کے اعتبار سے اپنے کام کے اعتبار سے جو صلاحیت پروردگار نے اس کو دی اس کے اعتبار سے وہ امام زمانہ کی کیا خدمت کر سکتا اس کے لئے فقط مشتہد ہونا عالم دین ہونا یہ ضروری نہیں ایک عورت بھی گھر گرستی کے ساتھ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے امام زمانہ کی کارکن بن سکتی اچھا اگر آپ مسئلہ وہی ہے نا کہ کیونکہ ہم نے آئینما کے احساب کی سیرتوں کا مطالعہ نہیں کیا کتاب پڑھتے نہیں تو مطالعہ ظاہر ہے نہیں تو اس وجہ سے ان کی سیرت سے بھی آگئی نہیں امام کے سارے کے سارے صحابہ کیا فقط بہت بڑے بڑے عالم ہوتے تھے نہیں اگر آپ دیکھیں تو اپنے ملازمتیں بھی کیا کرتے تھے اپنے کاروبار بھی کیا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ امام کے مشن کے لئے کام کرتے تھے کتنے لوگوں کی مثالیں دیجئے ہیں کیونکہ امام زمانہ کے جو اصحاب ہوں گے ان کا طریقہ کار بھی وہی ہوگا جو ان سے پہلے دیگر آئینما کے اصحاب کا تھا جیسے کہ ملتا ہے کہ احمد ابن محمد بزنتی یہ ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ الصلاة والسلام اور امام محمد تقی علیہ الصلاة والسلام کے درد بھیجے امام علی رضا علیہ الصلاة والسلام اور بیچتے تھے اس کو بزنتی کہا جاتا تھا یعنی جس طریقے سے عام بزنس مین ہوتا ہے اس طرح کے تھے کپڑا بناتے تھے اس کے بعد اس کو بیچتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم ایسا حاصل کیا اپنی اسی بزنس کے ساتھ ہی کہ باقاعدہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اصحاب اجماع میں سے یعنی علماء جب کسی روایت میں آپ کا نام دیکھتے ہیں تو ان ان سے لے کر معصوم تک کی جو سند ہوتی اس کے پر اعتبار کرتے ہیں اس کی تحقیق میں نہیں جاتے کہ احمد ابن محمد بزنتی نے کہہ دیا بس آثنٹک سمجھا جائے گا اور مسئلہ یہ ہے کہ احمد ابن محمد بزنتی ہمیشہ سے بڑے مقام پر فائز بھی نہیں تھے نہ یہ کوئی نجیب ترفین سید تھے شیختوسی فرماتے ہیں کہ ابتدا میں یہ واقفی مذہب سے تعلق رکھتے تھے یعنی امام موسیٰ قاظم کے بعد وقف کر لیا تھا اور اس کے بعد آٹھویں امام کے قائل نہیں ہوئے تھے لیکن اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کے جب موجزات دیکھے تو اس کے بعد انہوں نے مذہب حققہ کو قبول کیا تھا اچھا ہمارے تو عقائد بھی بالکل صحیح ہیں شروع سے صرف کس چیز کی کمی ہیں عمل کی کمی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم کسی بھی کام کے لیے تیار ہوتے نظر نہیں آتے تو اتنے بڑے مقام پر فائز اصحاب اجمع میں سے ہونے کے باوجود امام اپنے خاص اصحاب کے اندر بھی کسی کمی کو برداشت نہیں کرتے تھے باقاعدہ امام رضا کے گھر ایک دفعہ احمد ابن محمد بزنتی باقاعدہ مہمان ٹھہرے تھے تو امام نے اپنا خاص بستر لانے کا حکم دیا تھا کہ وہ لے کر رہا ہوں اس پر ہی لیٹیں گے وہ فرماتے ہیں احمد کہ میں بڑے فخر سے بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ اتنا بڑا مجھے اعزاز حاصل ہو گیا ہے کہ ایک ولی خدا اور حجت خدا کے خاص بستر کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں اسی وقت امام نے آ کر کہا کہ احمد یاد رکھو دیکھیں امام کسی کمی کو اخلاقی کمی کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور ہمیشہ اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے اتنے بڑے مقام پر فائز افراد میں بھی کمی کو برداشت نہیں کر سکتے کہ چھے جائے کہ ہم لوگ جن میں کوئی صلاحیت نہیں پائی جاتی اور میلان بھی ایسا نہیں نظر آتا کہ اپنے آپ کو سوظہرنے کے لیے تو امام کیسے برداشت کریں گے امام نے کہا یاد رکھ لو احمد ایک دفعہ سانسہ ابن سوحان بھی کہ گھر امیر المومنین آیادت کے لیے تشریف لائے تھے ان کی اور رات بھر وہیں آ کر عبادت کی تھی اور صبح جب واپس جانے لگے تو کہا تھا کہ اے ساسا یہ بات یاد رکھ لو اس رات کو رکنے کی وجہ سے اپنے دینی بھائیوں پر گھومنڈ نہ کرنے لگنا کہ امیر المومنین میرے گھر آ کر ٹھہر کر گئے خدا سے ڈرو اور توازو اختیار کرو تاکہ اللہ تمہارے مقام کو بلند کرے باقاعدہ امیر المومنین نے ساسا ابنے سوحان سے جملے رشاد فرمایے تھے تو تم بھی کسی گھومنڈ میں مات آ جانا اے احمد اچھا یہاں پہ بھی ہم دیکھیں ایک دوسرا پہلو بھی دیکھا جائے کہ اگر ہم کسی کے خر جا کر مہمان ہوتے ہیں تو وہاں کا جو میزبان ہوتا ہے اس میں کوئی کمی نظر آ رہی ہوتی ہے مثلا ہم نماز نہیں پڑھ رہے کچھ نہیں تو ہم جا کے سوچتے ہیں کہ ہم تو ان کے گھر آئے ہیں ٹھہرے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں ان کے ہاں ان کو ہم عمر بالمعروف کیسے کریں لیکن آپ نے دیکھا کہ امام چاہے خود جا کر ٹھہرتے ہوں یا ان کے گھر کوئی میمان آ کر ٹھہرتا ہو جب کوئی کمی کا خیال امام کو پیدا ہوتا تھا اور اس پر عمر بالمعروف اور نحیان المنکر کے ضرورت پیش آتی تھی تو امام وہ کام کیا کرتے تھے تو ہمارے لئے یہ پیغام بھی ہے کہ بعض وقت ہم ان چیزوں سے رشتوں سے اور اس سے معروب ہو جاتے ہیں اور یا میزبانی اور مہمانی کے چکر کے اندر لگ جاتے ہیں اور عمر بالمعروف نہیں کرتے تو بزنتی کا نام دیکھیں اگرچہ تاجر پیش آئے سات سو کے قریب روایات کے اندر سلسلہ حسنات کے اندر بزنتی کا نام آیا اسی طریقے سے احمد ابن عمر نہیں ابن ابی عمر ابن ابی عمر یہ بھی اصحاب اجماع میں سے یہ اپنے زمانے کے دولت مند ترین انسان تھے دیکھیں ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے تمام کاروبار دنیا جو بھی آپ جس فیلڈ سے بھی وابستہ ہیں اس میں آپ امام زمانہ علیہ السلام کا کام کر سکتی ہیں اس کے لئے ضرور نہیں کہ پوری دنیا سے الگ ہو کر الگ سے کوئی کام کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ آپ امام زمانہ کا کام کر رہی ہیں اپنے زمانے کے دولت مند ترین انسان تھے بزنسمن تھے بہت بڑے ابن ابی امہر لیکن اتنے سخت عبادت گزار بھی تھے یہاں میں نہیں نظر آتا کہ جس کے پاس زیادہ دولت آتی ہے تو وہ پھر لگتا یہ ہے کہ وہ ان عبادت اور ان سے بھی دور ہوتا چلا جاتا ہے بڑی مشکل سے کھینشتان کے مسجد میں آتا ہے اور وہاں پر بھی اس کا ایک متقبرانہ انداز صاف نظر آ رہا ہوتا ہے اتنے سخت عبادت گزار تھے اتنے مال و دولت ہونے کے باوجود کہ روایات میں ملتا ہے ان کے متعلق جو آئی ہیں کہ نمازِ صبح کے وقت سے جو سجدے میں سر رکھتے تھے تو زہر کے وقت اٹھاتے تھے اتنے سخت عبادت گزار اور علمی لحاظ سے اتنے زیادہ مضبوط ہو گئے تھے اسی بزنس کے ساتھ ساتھ اتنا علم حاصل کر لیا تھا ابن ابی امیر نے دیکھیں سب باتیں یوں بتائی جاری ہیں کہ اگر زبانی طور پر تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آساب میں شامل فرما اور امام کے لشکر میں شامل فرما اور ان کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما لیکن کالیفائنگ جو کرائیٹیریا ہے ان کے اس کے اندر لشکر میں شامل ہونے کا وہ بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ ان تمام کاموں کے ساتھ ساتھ علم بھی ایسا حاصل کیا تھا ابن ابی امیر نے کہ باقاعدہ جو اصولِ اربا میاں چار سو اصول جو امام نے مرتب کروائے تھے اس میں سے ایک اصول کے مولف بھی تھی ابن ابی امیر اور جب گرفتار کر لیا گیا تھا ان کو تو تقریبا چورانوے کتابیں انہوں نے یعنی جب معلوم چلا کہ بادشاہ کے حرکارے گرفتار کرنے کے لئے آ رہے ہیں ان کی اور ان کی بہن جن کا نام بھی تاریخ میں نہیں انہوں نے چورانوے کتابیں احادیث کی وہ زمین کھوٹ کر دفن کی اور اس کے بعد ابن ابی امیر گرفتار ہو کر چار سال تک گرفتار رہے قیت خانے میں اور ان چار سال تک روزانہ تازیانیں مارے جاتے تھے ابن ابی امیر یہاں تک کہ جب وہاں سے قیت سے چھوٹ کر چار سال کے بعد واپس آئے ہیں تو ساری دولت ختم ہو چکی تھی اور اتنے اخلاقی لحاظ سے اور علمی لحاظ سے اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ انہوں نے جب امیر تھے تو کسی کو قرص دیا تھا جب اس شخص کو پتا چلا کہ ابن ابی امیر اتنے زیادہ مستحق ہو گئے ہیں مال و دولت بلکل ختم ہو گیا ہے مظالم کی وجہ سے تو اس شخص نے اپنا گھر بیچا اور اس سے آ کر اپنا قرص کو اتارنا چاہا لیکن تقوی کا یہ عالم تھا کہ انکار کر دیا کہا کہ نہیں اس وقت اگرچہ مجھے ایک ایک درہم کی ضرورت ہے لیکن میرے آقا اور مالا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مقروض شخص کو قرص کی وجہ سے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تو میں پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ تم اپنے گھر کو بیچو اور مجھے پیسے لا کر دو اگرچہ مجھے ایک ایک درہم کی ضرورت تو امام کے دیکھیں ایسی خصوصیات ہونی چاہیے تاجر بھی تھے تجارت پیشہ تھے علم آپ نے سنا کتنا زیادہ تھا زہمتیں کتنی زیادہ انہوں نے برداشت کی مظالم برداشت کی اور تقوی کی اور اہدیات کی حالت آپ نے دیکھی کہ کیا تھی تو یہ خصوصیات پیدا کریں گے تو کسی قابل بنیں گے لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے امام کا طریقہ کار دیگر آئمہ کے اصحاب کے طریقہ کار سے الگ تو نہیں ہوگا وہی کرائیٹیریا سارے کے سارے کیونکہ یہ محمد ہیں اس میں سے سب کا کرائیٹیریا بھی ایک ہی اسی طرح سے ابو حمزہ سمالی ابھی رمضان آنے والا ہے دعا ابو حمزہ سمالی پڑھیں گے سب لوگ چوتھے امام کے جو صحابی تھے اچھا دیکھئے ہم آج کل جتنی بھی قتل و غارتگری مومنین کی ہو رہی ہے خدا اس سے محفوظ فرمائے لیکن اکثر و بیشتر لوگ نظر آنے لگا ہے کہ ان اس قتل و غارتگری سے گھبرا کر مراجع کو گالیاں دینے لگے ہیں علامہ کو گالیاں دینے لگے ہیں اور لگتا ہے کہ سارے چیز کے فساد اور ذمہ دار یہی لوگ ہیں دیکھیں ابو حمزہ سمالی امام کے صحابی تھے امام معصوم کے دور کے اندر موجود تھے امام سامنے موجود ہیں ان کے اصاب میں سے ہیں ابو حمزہ سمالی کے علاوہ ابو حمزہ سمالی کے خاندان کا ایک ایک فرد قتل کر دیا گیا تھا تصور کر سکتا ہے کوئی ان کو تو سب سے زیادہ دی برگشتہ ہو جانا چاہیئے تھا امام سے کہ امام موجود ہیں صاحب موجودہ بھی ہیں آپ ہیں آپ کیوں نہیں بچا رہے ہیں میرے خاندان کے ایک ایک فرد قتل کیا جا رہا ہے خاندان کا ایک ایک فرد قتل کر دیا گیا تھا سوائے ابو حمزہ سمالی ایک بچ گئے تھے خالی تو اس کے بعد بھی علم ایسا حاصل کرتے رہے سو سے زائد علماء تو آپ کے صرف شاگردی تھے امام کے حساب میں جس میں احشام بھی تھے اور محمد ابن مسلم وغیرہ بھی تھے اسی طرح سے صفوان ابن یحییٰ یہ سابری نام کا ایک کپڑا بیچتے تھے دیکھیں عام لوگ بلکل جو دکان میں دکانے کرنے والے کپڑا بیچنے والے کپڑا بننے والے جیسے کہ بہت سارے اس طرح کے پیش ہیں سابری نام کا سین سے سابری سین علی بیرے چھوٹی اس زمانے میں کپڑا تھا اس کو فروغ کرتے تھے اور امام صادق سے لے کر امام رضا علیہ السلام تک کے آئمہ کے اصحاب میں شامل رہیں اور اتنے اخلاقی لحاظ سے اس قدر اہد و پیمان کے لحاظ سے اتنے مضبوط ہو چکے تھے کہ باقاعدہ ان کے دو بزنس پارٹنرز تھے انہوں نے خانہ کعبہ میں آ کر ایک اہد کیا تھا دو بزنس پارٹنرز اور تھے ایک کا نام تھا عبداللہ ابن جندب اور ایک تھے علی ابن نومان انہوں نے کہا کہ ہم تینوں دو دوست ہیں اور حقیقی دوست وہ ہے جو دنیا اور آخر دونوں کے اندر مددگار ہو تو ہم میں سے جو شخص بھی انتقال کرتا جائے گا جو بچ جائیں گے اس کی طرف سے نیک عامال کو انجام دیں گے ان تینوں نے اہد کر لیا اور آخر میں صفان ابن یحیع بچ گئے باقی دو دوست انتقال کر گئے یہ روزانہ ڈیڑھ سو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے پچاس پچاس سمجھیں سے بھی زیادہ رکعت مستحبات کے ساتھ اپنے لیے بھی اور ان کے نیابت میں بھی اتنی رکعت کو پڑھا کرتے تھے سال میں تین مہینے روزے رکھتے تھے ایک تو رمضان کے روزے اپنے اور ایک ایک مہینے اپنے دونوں دوستوں کے لیے اور ہر سال تین مرتبہ زکاة اور خمس نکالتے تھے ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنے دوستوں کی طرف سے اور جتنے بھی مستحب اور نیک کامال اس طرح سے انجام دینا ممکن تھی وہ سارے اپنے دوستوں کے لیے بھی انجام دیتے تھے آپ دیکھیں آپ نے اتنا زبردست اخلاق اپنے ایسے اہد کی پاسداری کتنا زیادہ اس کے اندر اسلامی تعلیمات کا رسوخ ان کے اندر ان کی ذات کے اندر نظر آتا ہے صفوان کے امام کے صحابی تھے کوئی تو کہیں کوئی جھلک ایسی نظر آنی چاہیے امام زمانہ کا صحابی بننے کے لیے ان کے لشکر کا سپاہی بننے کے لیے کہ کچھ تو نظر آئے کہ کوئی کسی طور پر کوئی صلاحیت ایسی ہو اور دیگر آئیمہ کے حساب میں جو پائی جاتی تھی ہمارے اندر پائی جائے تو ہمیں کوئی محیط پیدا ہو کہ ہاں میں امام زمانہ کے لیے کسی قابل کتنے اور لوگ تھے وہ جو صفوان جمال جو کہ باقاعدہ اونٹ وغیرہ کرائے پر دیتے تھے اور وہ جو واقعہ بھی امام کے سلسلے میں اس طرح سے یعنی سب لوگ بزنس کیا کرتے تھے امام زمانہ کے نائب تھے عثمان ابن سعید جن کے مطالق یہ ملتا ہے کہ جناب یہ تو یعنی تیل بیچنے کا کام کیا کرتے تھے یعنی وہی دنیاوی کاروبار وغیرہ کے ساتھ یہ سب کے سب امام کے لیے کام کر دیتے اور علم بھی ساتھ ساتھ اس قدر بڑھاتے چلے جاتے تھے کہ محمد ابن مسلم کے مطالقی بات ملتی کہ یہ بھی اصحاب اجمع میں سے ہیں اور کوفی ہیں دیکھیں یوں بتانے کی ضرورت یوں پیش آ رہی ہے کہ لوگ ہم نے امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کسی بھی قسم کے کرائٹیریہ کے قائل نہیں رہے فسق و فجور کی پوری زندے کی گزارتے چلے جا رہے ہیں اور بس سب کے سب کہتے ہیں کہ ہر روزانہ جتنی بھی دعائیں ہونے کہ پروردگار ہمیں امام کے لشکر کے اندر شامل فرما دے بھائی کچھ خصوصیات پیدا کرنی پڑیں گے آئیمہ کے دیگر اصحاب کی خصوصیات جا کر دیکھئے کہ کیا ہیں وہ پیدا ہوں گی تو پھر کچھ آگے چل کر معاملہ چلے گا محمد ابن مسلم اصحاب اجمع میں سے یہ بھی تھے اور پانچویں چھٹے امام کے صحابی تھے اور فقط چار سال یہ مدینے میں رہے ہیں فقط چار سال اور اس دوران انہوں نے تیس ہزار احادیث کو صرف امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی ہیں اور سولہ آہ ہزار حدیثیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی ہیں یعنی اتنی مضبوط علمی شخصیت بن گئے چار سال کے اندر لوگ آتے تھے امام کے پاس آکے کہتے تھے کہ مولا ہم بہت دور رہتے ہیں آپ کے پاس آنے ہی سکتے ہیں آپ کچھ ایسی چیز آپ کسی شخص کا نام بتا دیں کہ جسے ہم جا کر پوچھیں تو امام کہتے تھے تو محمد ابن مسلم سے جا کر پوچھ لیا کب سوچیں کہ امام معصوم علمی لحاظ سے اتنے مضبوط حتیٰ کہ ملتا ہے روایات کے اندر کہ امام ابو حنیفہ بھی اکثر مسائل کا حل محمد ابن مسلم سے معلوم کرواتے تھے تو اچھا امام ابھی جیسے تھا کہ امام اتنے قابل ترین اور عالم اپنے شاگردوں کی بھی تربیت سے غافل نہیں ہوتے تو کسی کمی کو دیکھنا ممکنہ کمی کوئی پیدا نہ ہو جائے اس کا بھی دفعہ کرتے تھے اور اتنی تربیت دینے کہ محمد ابن مسلم بھی بہت زیادہ مالدار تھے امام نے ان سے کہا تھا کہ تم توازو اختیار کرو اور مسجد کے باہر خجوریں بیچا کرو یعنی خود محمد ابن مسلم کے مطالق بھی ملتا ان کے رشتہ داروں نے بہت مائنڈ کیا تھا اس بات کو اور اتنی ظاہر ہے کوئی بہت بڑا اتنا سٹیٹس کا معاشرے کے اندر آدمی ہو اور مسجد کے باہر خجوریں بیچنا شروع کر دے تو جن کے معرفت نہیں اتنی زیادہ ہوگی وہ تو امام پر بھی اعتراض کرنے لگیں گے تو فک کہا کہ نہیں محمد ابن مسلم نے اپنے رشتہ داروں سے کہا نہیں میرے آقا مولا نے حکم دیا ہے تو میں ان کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتا مسجد کے باہر خجوریں بیچوں گے صرف اس وجہ سے کہ زیادہ مال و دولت کی وجہ سے کہیں محمد ابن مسلم کے اندر کوئی تکبر یا احساس برطری دیگر مومنین کی نزبت پیدا نہ ہو جائے تو امام ان کا اس طرح سے علاج بھی کرتے تھے تو سوچئے کہ اتنے قابل عالم متقی پریزگار متی و فرما بردار کے متعلق امام اتنی سخت نگاہ رکھتے تھے تو کیسے ممکن ہے کہ امام زوانہ کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہوگا وہ تمام کمیوں کے ساتھ آپ کو جو ہے گلے لگا لیں گے ایسا نہیں ایسا نہیں اچھا آپ بھی سوچ رہی ہوں گے اور جو بھی مرد حضرات بھی اگر کسی درس کو سنیں گے تو وہ بھی اس دماغ میں سوچیں گے بھئی ہم بھی امام کے زمانے میں اگر ہوتے چھٹے امام کے دور میں پانچویں امام کے دور میں تو ہم بھی یہ تمام علوم حاصل کر لیتے اور ہم بھی اس مقام کو حاصل کر لیتے تو دیکھیں وہ تو پانچویں اور چھٹے امام کی حد تک تھے نا اس کے بعد کے عائمہ کے ساتھ تو نہیں تھے آپ کے پاس تو تمام علوم اور تمام تعلیمات چودہ معصومین کی ساری کی ساری آپ کے پاس حاصل آپ کو تو کہیں ادھر سے ادھر جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی کتنی احادیث اس کے باوجود بھی آپ کو یاد ہیں وہ تو تیس تیس ہزار سولہ سولہ ہزار احادیث ہیں جو ہم نقل کر رہے ہیں اسی اسی ہزار حدیث اور دیگر اصحاب کے متعلق ملتا ہے کہ ان کو زبانی یاد تھی چھے امام تک کے دور دیکھے ہوئے تھے وہ تو کچھ آٹھ امام کے ادوار تک دیکھے ہوئے تھے کچھ صرف امیر المومن کے حد تک دور کے حد تک تھے آپ کے پاس تو چودہ معصومین کے سارے کے سارے علوم موجود ہیں اور اس کے باوجود بھی کسی کوئی حدیث مبارکہ یاد نہیں کسی کی تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں ٹھیک ہے اب امام زمانہ کے سپائیوں کو بھی دنیا ترک نہیں کرنی اپنے علم جو بھی حاصل کر رہے ہیں آپ یا مرد حضرات بھی تجارت کر رہے ہیں کاروبار کر رہے ہیں ملازمتیں کر رہے ہیں اس میں رہتے ہوئے بھی دین کے تمام کام ہو سکتے ہیں دنیا کو مکمل طور پر نہ صرف یہ کہ چھوڑنا نہیں ہے بلکہ چھوڑنا خلاف مسلحت ہوگا نہ اماموں نے حکم دیا ہے عورتیں گھر میں رہتے ہوئے بھی روزانہ کی زندگی گزارتے ہوئے بھی امام زمانہ کے سپاہی تیار کر سکتی ہیں علم سیکھیں سکھائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی تبلیغ کریں موسیقی موسیقی